نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اچھ ویس اسٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے چوبیس مارس دوہزار چوبیس کا کرنڈ افیر لے کر آگئے ہیں کرنڈ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جیک ہے اور ریلیٹڈ کرنڈ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سال کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ دے کے قویز کی who has been selected as the flag bearer of india at paris olympic 2024 تو paris olympic 2024 میں بھارت کے دھجوہک کے روپ میں کسے چنا گیا تو بھارت کے دھجوہک کے روپ میں سرت کمل کو چنا گیا اور آپ سب ہی نے آنسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوششن کی بات کریں پہلا کوششن ہے which company unveiled its latest AI یا artificial intelligence chip the b200 blackwell تو کس کمپنی نے اپنی نوینتم کرتم بھدھیمتہ chip b200 blackwell کا انعورنڈ کیا ہے آنسر ہوگا یہ ابھی نویڈیا نے کیا ہے نویڈیا نے اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس chip جس کا نام بی دو سو یا بی ٹو ہنڈرڈ بلیک ویل رکھا ہے یہاں پر دھیان رکھے گا نویڈیا اس کی chip کو لانچ کر چکا ہے اسے کیوں لانچ کیا گیا ہے یہ کلاوڈ کمپیوٹنگ سرویس اور ساتھ ساتھ AI کو مرج کر کے یہاں پر کام کرنے میں مدد کرے گا تو کلاوڈ کمپیوٹنگ جو سرویسز ہے جیسے کلاوڈ سٹورنگ وغیرہ اور بہت سارے کام جو ہوتے ہیں اس میں AI کا یہاں پر مدد کی جائے گی اور اس کا پرفارمنس بھی انکریز کرنے کی کوشش ہوگی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریلیٹڈ ایک چپ یہاں پر لانچ کی گئی نویڈیا کے دوارہ جس کا نام بلیک ویل ہے اور انفارمیشن ٹیکنلوجی سے ریلیٹڈ ایک ایم ایو سائن ہوا ہے بھارت اومان کے بیچ میں لکھنو سٹی جسے سٹی آف نواب بھی کہا جاتا ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سٹی بنائی جائے گی انڈیا کی پہلی انڈیاں ریلوے جس نے گجرات سرکشہ کو جو ایک ٹیکنلوجی ہے اس کو لانچ کیا ہے جسے کی ایلیفینٹس کا جو ٹریک میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کو روکا جا سکے ڈکٹیٹر یہ ایک کولمبیا میں ایک میکا نام کا ایک روپوٹ ہے اس کو وہاں پر پرموٹ کیا جا رہا ہے اور کمپنی میں اسے بڑے بڑے پد دیے گئے جسے ایک کمپنی میں اسے سیو بنایا گیا ہے گوگل جو کی ارثویک alert system انڈرویڈ سمارٹ فون بھارت کے جو یوزر سے ان کو دے گا دے چکا ہے اور بیٹلپس کلامی یہ اے پی جے عبدال کلام کے نام پر تارڈیگریڈ اسپیسیز ہے جو ابھی ریسنٹلی میں discover ہوئی اس کا نام رکھا گیا اگلا کوشن who has recently been appointed as the new director general of police of west bengal تو حال ہی میں پسچم بنگال کے نئے پولیس مہانیدیشک کے روپ میں کسے نیوکت کیا گیا ہے آنسر ہوگا یہ نیوکت کیا گیا ہے سنجے مکھر جی کو کس کو سنجے مکھر جی سنجے مکھر جی جو کی نئے ڈی جی پی west bengal کے بنیں گے اور اب یہ کس کی جگہ لیں گے تو راجیو کمار کی جگہ یہ لینے والے ہیں election commission of india کے دوارا ان کا appointment کیا گیا ہے ٹھیک آگے بات کریں تو appointment سے related جو questions بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا چین نئی سوپر کنگ جس نے اپنا IPL میں نیا کیپٹن ریتو راج گائکوارڈ کو بنایا ہے مستفع سولیمن یہ مائکروسوفٹ اے آئی کے سی او بنے ہیں اور سیتل دیوی یہ پیرا آرچر اور ارجن آبوارڈی ہے ان کو election commission of india نے national disability آئیکن نکت کیا ہے راہل سنگھ جو کی cbsc کے نئے چیئرمن بنے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے دوارہ ان کا appointment ہوا بیس آئی رام جو کی نورتھن کول فیل لیمٹیڈ کے cmd نکت ہوئے ہیں نائی آپ سنگ سائنی نئے چیف مسٹر ہریانہ کے نکت ہوئے ہیں اگر آپ کو e-book purchase کرنا indian council of agriculture research sign and agreement for new technology in the agriculture sector تو بھارتی کرسی انساندھان پریشت نے کرسی چیتر میں نئی تقنیق کے لیے کس کے ساتھ سمجھ ہوتا کیا ہے تو آنسر ہوگا جو ic ar ہے اس نے ابھی دنو کا agriculture limited کے ساتھ یہاں پر sign کیا ہے جس سے کی نئی technology کو evolve کیا جائے گا اور کسانی کو اور بہتر اور utilized بنایا جائے گا اور efficient بنایا جائے جائے جس سے کی کسانوں کو زیادہ benefit ہو سکے ان نئی technology کا use کر کے تو یہاں پر دنو کا جو agree limited ہے اس نے icar کے ساتھ مو sign کیا ہے نئی دوسرا مہاراس کی cabinet جس نے 8 railway stations کو جو کی ممبئی کے ہیں ان کو approve کر دیا ہے نام change کرنے کے لیے اور افغانستان پاکستان بانگلہ دیش ان تینوں دیش وں کے جو minorities ہیں ان کو بھارت میں سی اے کے مادیم سے یہاں پر citizens دی جائے گی اور ہیماشل پردیش کے ہمیر پور میں سنسد کھیل محکوم 3.0 کو organize کرایا گیا اور اس کا inauguration جو انرک تھاکور ہے اس سپورٹس منسٹر ان کے دوارہ کیا گیا سینٹر گورنمنٹ جس نے 12 فورٹس چھترپتی سیواجی مہاراج کے یہاں پر United Nation کے لیے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کو recognize کرنے کے لیے بھیج دیا ہے اگلا question which country will ban disposable e-cigarette اور veps and increase penalties for selling such product to minors تو کون سا دیش disposable e-cigarette یا veps پر پرتیبند لگائے گا تطہ نابالکوں کو ایسے اتھپاد بیچنے پر دنڈ بڑھائے گا تو ابھی recently میں new ziland نے یہ بھی جاری کیا ہے کہ جو e-cigarettes ہوتی ہیں ان کو نابالکوں کو بیچنے پر جو بیچنے والے retailers ہیں ان پر یہاں پر penalties وغیرہ بڑھا سکتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے ایسا decide کیا دھیان رکھے گا بچوں میں لگاتار جو سرویز ہوئے ہیں ان میں پتا چلا ہے کہ سگریٹ پینے کا شوق بڑھا ہے اسی لیے new ziland نے اس کو کم کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ decision لیا ہے اگلا question which company secure the fifth spot in business world real 500 business world real 500 میں کس company نے پانچوا اس تھان حاصل کیا تو business world real 500 میں جو بھارت petroleum corporation limited ہے اور یہ بھارت کی ایک مہارت company ہے بھارت سرکار کی یہ بھارت petroleum جو corporation limited اس نے ابھی یہاں پر fifth rank حاصل کی ہے the business world real 500 کی list میں بی پی سی انڈیان پبلک سیکٹر کی undertaking اور جو کی minister of petroleum and natural gas کی انتر گت آتی ہے اس کو ابھی recently میں award ملا اور ساتھ ساتھ یہاں پر جو biggest PSU اور Forbes کی global 2000 کی list میں بھی آتی ہے اس کو 1952 میں فاؤنڈ کیا گیا تھا تھیان رکھے گا اگلا question which bank announced a 200 million ڈالر lending support for start ups and new economy companies in india تو کس bank نے بھارت میں start ups اور نئی ارث ویوست کمپنیوں کے لیے 200 million ڈالر کے رن سہائتہ کی گھوش نا کی ہے تو انصر ہوگا بھارت کے جو start ups اور نئی ارث ویوست تھا جو develop ہو رہی نیو اکنومی جو کمپنی کے لیے develop ہو رہی ہے اس کے لیے ڈی بی ایس نے یہاں پر ریڈ سہیتہ گھوش نہ کی ہے مطلب وہاں پر ابھی وہ انٹریس دینے والے ہیں کتنا 200 ملین ڈالر کا یہاں پر انٹریس دیا جائے گا ڈی بی اگلا question with انٹریس جنریٹیڈ لرننگ پروگرام کے مادھیم سے کرمچاری پردرشن کو بڑھانے کے لیے ایکسیس میوچول فنڈ نے کس کے ساتھ ساجدھاری کی ہے ابھی ریسنٹ لی میں انہوں نے ساجدھاری این پیرادیم کے ساتھ کی ہے جو کی آرٹیفیشل انٹریس کے یوز سے ایکسیس بینک جو میوچول فنڈ جو ان کے ایمپلوئیز ہیں ان کے پرفورمنس کو بڑھانے کے لیے یہاں پر اے آئی ڈرائیون چلایا جائے گا ان کو ٹریننگ دی جائے گی لرننگ پروگرام چلا جائیں جس سے ان کی جو کپیسیٹی ہے کام کرنے کی وہ بڑھ سکے پروڈکٹیویٹی انگریز ہو سکے اگلا کوششن which organization has achieved منی رتن category first status as a central public sector enterprises تو کس سنگٹھن نے کیندری سارجن چھتر ادیم کے روپ میں منی رتن سرین ون کا درجہ حاصل کیا ہے آنسر ہوگا یہ گریڈ انڈیا نے ابھی ریسنٹ لی میں جو منی رتن جو first سینی کا درجہ ہے یہ یہاں پر اس نے حاصل کر دیا یہ power sector کی company ہے بھارہ سرکار یہاں پر category wise ایک تو مہارتن اس کے بعد نورتن اور منی رتن میں دو category منی رتن ون اور منی رتن ٹو یہاں پر بناتا ہے تو یہاں پر الگ سرکار power ministry of power کے انتر گھت آتی ہے اس کو یہاں پر منی رتن category ون کا status ابھی مل چکا ہے اور یہ status central public sector enterprises کے دوارہ ملتا ہے اگلا question when is world forest day celebrated every year تو وشو وانی کی دیوست پرتی ورز کم منائی جاتا ہے تو وشو وانی کی دیوست پرتی ورز 21 مارچ کو منائی جاتا ہے کب 21 مارچ کو تو world forest day ہم ہر سال 21 مارچ کو observe کرتے ہیں united nation general assembly کے دوارہ اس کو observe کیا جاتا ہے 2012 سے اسے observe کیا جا رہا ہے forest کی importance کو بتانے کے لئے سے observe کیا جاتا ہے اگر اس کی theme کی بات کریں تو اس کی theme forest and innovation new solutions for a better world رکھی گئی ہے اب اگر ہم last day کے current difference کی بات کریں تو سرت کمل جو کی پیریس اولمپک 2024 میں بھارت کے فلیگ بیرر ہوں گے ریتو راج گائے نئے کیپٹن چین نئے سوپر کینگ کے بن گئے ناغ لینڈ میں تھرڈ نمبر کا نورت ایس گیمز 2024 سرو ہوا ہے پش پک جو کہ اس رو کے دوارہ یہاں پر ری یوزبل لانچ وحیقل کو لانچ کیا گیا ہے اور نئی دلی میں فور سنگھائی کورپرشن ارگنائزیشن سٹارٹ اپ فورم کو ارگنائز کرایا گیا بھوسن گگرانی جو کی نئے کمیشنر بنے ہیں ایم ایم سی کے ممبئی مونیسپل کورپریشن کے اشونی کمار نئے پریسیڈن بنے ہیں فیڈریشن آف انڈیا انڈیا ایس ایکسپورٹ ارگنائزیشن کے اور آئیر لینڈ جس کے اور چائنہ جو کی انٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز پر بھارت امپوز کرے گا جو الیمینیم ایلائی کے ویلز ہوتے ہیں پیہ ہوتے ہیں ان پر اور اکیس مارچ کو انٹرنیشنل ڈے فور دا الیمینیشن آف ریسزم ڈسکرمنیشن ہم ہر سال ابزر کرتے ہیں اب آج کے قوز کی بات کریں تو آج کا قوز ہے ہوں ہیز ریسنٹلی بین اپوائنٹڈ ایز نیو ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آف ویسٹ بنگال تو حال ہی میں پسیم منگال کے نئے ڈی جی پی کے روپ میں کسے نیوکت کیا گیا کمنٹ باکس میں ڈی ٹیل میں آنسر دیجے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ شانور کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دنیواد